بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اپنے تمام ویورز کو اپنے چینل سپیریر نالج اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ میری سکرین پر دیکھ ہی رہے ہیں کہ فیڈرل انویسٹیگیشن اجنسی منسٹری آف انٹیریئر اسلام آباد ریکروٹمنٹ ٹونٹی ٹونٹی ون اب آپ کو پتہ تو چلی گیا ہوگا کہ ایف آئی اے کے جو پیٹیسٹ ہو رہے ہیں جو ہوئے ہیں ان کے بارے میں ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے بگ نیوز ہے جو ایف آئی اے نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی نوٹی اس کا بتایا انفارمیشن دی ہے اس کی وہ ایزلٹ کے بارے میں اور اگزیم کے بارے میں انٹرویو کے بارے میں ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اب وہ کیا ہے اس کے لئے آپ کو یہ پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی رکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ تو کافی زیادہ سٹوڈنٹ نے مجھ سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ سر بتا دیں کہ جو ایف آئی اے کا رزلٹ ہے وہ کب بار ہے پیپر ابھی ہو رہے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں تو اس بارے میں ہی میں آپ کو ایک اہم خبر دینا چاہتا ہوں وہ خبر کیا ابھی آپ کو اس کے لئے میری پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی تو چلتے ہیں اس خبر کی طرح وہ خبر کیا ہے رزلٹ کب بار ہے پیپر کب ختم ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ میری سکرین پر ابھی دیکھ رہے ہیں اناؤسمنٹ اٹینشن پلیز اٹینشن پلیز مطلب ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ایف آئیے کے رزلٹ کے بارے میں ایک ڈاکومنٹ غلط گردش کار رہا ہے آپ نے اس کو نہیں دیکھنا وہ بالکل غلط ہے فالس ہے فیک ہے وی آر کنڈکٹنگ ڈیٹن ٹیسٹ تیل فیفت جینوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کہ ابھی جو ہمارے پیپر ہیں وہ پانچ جینوری دوہزار بائیس تک چلیں گے انڈ رزلٹ ویل بی کمپائل آفٹر فیفتین جینوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کہ مطلب کہ جو رزلٹ ہے وہ کمپائل کیا جائے گا پندرہ جینوری دوہزار بائیس کے بعد مطلب کہ جو جینوری کا تھرڈ اور فورتھ ویک ہے اس میں آپ کا رزلٹ انشاءاللہ انشاءاللہ ایف آئیے انونس کر دے گی لیکن پندرہ جینوری کے بعد ہی رزلٹ انونس ہوگا یہ فیڈر انویسٹیگیشن جنسی مطلب ایف آئیے نے اپنی ویب سائٹ پہ اٹنشن کیا سب کو کہ ایک فیک نوٹیفکیشن چل رہا ہے ٹھیک ہے رزلٹ کے بارے میں وہ سچا نہیں ہے وہ جھوٹ ہے اس لئے انہوں نے یہ انونسمنٹ کی ہے تو رزلٹ جو ہے یہ پندرہ جینوری کے بعد ہی کمپائل ہوگا پھر انونس ہوگا مطلب کہ جینوری کے لاسٹ میں رزلٹ آپ کو مل جائے گا اس کے بعد انٹروی ہوں گے اور کچھ سٹوڈنٹس کے سوال یہ بھی تھے کہ سر میرٹ اس میں کیا ہوگا پاسنگ مارکس کیا ہوں گے ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاتا جلوں کہ سیڈز کم ہیں تو اس لحاظ سے میرٹ ہائی ہی ہوگا ٹھیک ہے میرٹ ہائی ہی ہو سکتا ہے اور جو پاسنگ مارکس ہیں وہ ڈیفرنٹ پورٹس کے لئے ڈیفرنٹ ہوں گے جیسے اگر میں اسسٹینٹ کے تھوڑا سا بتاتا جلوں اسسٹینٹ کے لئے ففٹی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس طرح تمام پورٹس کے لئے الگ الگ پاسنگ مارکس بھی ہوں گے اور میرٹ بھی الگ الگ ہو سکتا ہے پاس ہونا اس میں کوئی کام نہیں ہے کام یہ ہے کہ آپ انٹرویو کے لئے کوالیفائی کر سکیں ٹھیک ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو ریزلٹ کے بارے میں تو اگر میری آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ